ایک نیجی چینل پر ابھی کچھ دن قبل بحث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فوٹ شدہ بیوی کو آتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورسہ کرنے تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو آرام کہہ دیتے ہیں اور وامو ناسم اس سوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے بلکہ مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے دیاتوں وغیرہ میں تو اس پر بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی مہیت دیکھنے تک نہیں دی جاتی اور خامد کو خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے یہ کنٹریکٹ سا جو ختم ہو چکا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کونسیپٹ پبلک میں پھیلا دیا ہے علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تحت اخرز کی ہے یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو صورت البکرہ صورت النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواں ہیں تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا نا آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا وہ جس نیجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ ہم تو ہم سے دلیل نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں ہی بتا رہے ہیں یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جتنی باتیں کریں مرپس دلیل کوئی نہیں ہے دلیل منگی ہو بھی نہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے اور جب کم مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں وہ لڑتے صحیح ہیں نا کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے ہیں کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے کہاں سے دیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے اس میں بھی اپنی بدنامی ہے تو یہ بات کہیں پہ نہیں لکھی بھی اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے یہ کہتے ہیں نکاہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے ہیں کہ نکاہ کیسے ٹوٹ گیا ہے نہیں مردے سے تو نکاہ نہیں رہتا نکاہ ٹوٹ کیسے گیا اچھا پھر ٹھیک ہے ایک بندے کا باپ مر گیا ہے اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا مر تو گیا نا مردہ تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی مہیت ہے وہ کیا کہتا ہے میرا ایکس باپ یا آزر ڈیوٹی باپ اور جب باپ کے مدے کے بعد وہ شراحتی کا رنیو کراتا ہے تو کیا کہ لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام آپ بدل چکا ہے تفریق نہیں کرتا تو پس نانسنس بات ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کی ہے نا خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا جس کی اسم کا جلی انہوں نے دین پیش کیا یہ دین ہے ہی نہیں ہے یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہیں تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باب جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا یقید ہے اچھا پھر یہ مجھے بتائیں جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراست ملتی ہے کیوں ملتی ہے وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے آہ پھکی یہی آپ والی دلیل پھکی رمضان ایج بھی پھکی یہی دلیل جو آپ نے دیئے گیارویں روزش گیارویں شریف دی نسبندہ پھکی یہی اس پروگرام میں شیعہ علم نے لیکن افتار تو باہر لینا ہے راہ لو وہ باہر لینا اچھا اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراست میں سے اس کو حصہ ملتا ہے تو سر رشتہ ہے ایسا نہ کریں اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اس میں ویسے میرے پاس جو ورزن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میرے پاس یہ ورزن ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا ایک ورزن یہ بھی ہے وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیاد کی رسم ہے نہیں وہ رسم ہے لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے وہ یہ بنایا ہے علم نے بتائی نا وہاں پر جو بات تھی جو یعنی کہ سنی بریل بھی مکتے فکر والے تھے نا اور زیرہ دیوباند والے ایک ہی تھے تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا جو شیعہ اور ایلیدیس تھے نا انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ یہ الگ بتایا وہ آپ پر بات ہی کر رہے ہیں آپ میں نے تو میرے ولی تو بات ابھی آئی نہیں ہے ابھی تو پکیئیں شروع ہی ہیں دلیل تو بات میں آئی گی پہلے ڈکار مارنے شروع کرتے جی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورجن پبلک کو انہوں نے دیا ہے نا پڑھ لکھے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامد کو دے سکتی ہے غسل دے سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے سو کرنا ہے تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی خامد چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے اس لیے خامد کے پاس تو آپشن موجود ہے بیوی تو چونکہ وہ چار مہینے دیس دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوک بھی ختم ہو جائے گا چار مہینے تو گزرنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہوگا یہ تو باتی ویسے ہی باطل ہے تو یہ بالکل دعوی ان کے باطل ہے اس طرح سے نہیں ہے انہوں نے جو اس طرح کے سوکی وہ تو خاموند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا تو یہ بات غلط ہے ہمارے پاس رول موڈل نبیل اسلام کی مبارک ذات موجود ہے ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنہے جمشید والے لیکچر مسئلہ وان او فائیو میں دھی تھی جو امائشہ والی و جس اندارمی میں موجود ہے کہ سیدہ اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے کچھ کے نزدیک ضعیف ہے لیکن جو فقہ انفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بلکت صحیح ہے سنندارمی کی کہ امائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے تو نبیل اسلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ نے فرمایا ایشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیلیل تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تجھے تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے خود دفنائیں گے تو اس سے بڑی تو کچھ نصیبی نہیں ہے تو یہ آپ سے ہم نے دل لگی والا معاملہ کیا تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبیل اسلام کی ایک حصوصیت ہے کیونکہ نبیل اسلام کی بیویں ہیں جو ہیں وہ امت کی مائے ہیں ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے آپ وہ مثال نہ دیں حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن میں ہے لَقَدْكَالْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسفتون حسنہ نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں اسفتون حسنہ ہے اللہ یہ کہ نبیل اسلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے جب آپ خود کہہ دیں یہ خاص میرے لیے وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبیل اسلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے جب تک آپ خود سپیسیفائی نہ کریں کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے یہ بتائیں کہ کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے پچھلے دنوں کے ایمیز بھی ہیں یہ سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے 4769 انٹرنیشنل امریک کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد اور ساتھ سیدنا اسمہ بنت امیس بھی تھی جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی ایکس بیوی بہت بھی حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے لیکن پروش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد ابو بکر نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں لیکن شیرخارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بالکل شیرخارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے آٹھ ہجری میں پیدا ہوا ہے یہ فتح مکہ والے سال محمد ابن ابی بکر ان کی والدہ ہے اسما بنت عمیس ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی فاتح کے بعد اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے یہ امت کے لیے رول موڈل ہے اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور عدیس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا دوسری طرح کوئی بات ہی نہیں ہے جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے ہم نے نہیں سر دلیل دینی ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہے اب جو اس کو مخصوص کرے گا دلیل وہ لے کے آئے گا تو ان کا مسئلہ بلکل جالی ہے بیوی بھی خامد کو آدھ لگا سکتی ہے خامد بیوی کو لگا سکتا ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا آج ہی ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ آدھ تو یہ نانسیس باتیں ہیں اور خدا کے لیے یہ ہندوانا چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے باگی میمی ہیں اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اس قسم کے مسائل جب آپ پبلک کو بتائیں گے تو پھر علماء کی پھر عزت افضائی ہوگی نا پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے علماء کو عزت نہیں دیتے علماء کی عزت کرنی چاہیے جب علماء اس قسم کی جلی باتیں بتائیں گے لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ علماء کو نہیں سنتے وہ نینے سکولروں کو سن رہے ہیں نئے نئے سکوالروں کو اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں یعنی محدثین اور آپ کے بزرگ جو ہمارے بزرگ تو نہیں ہیں آپ کے بزرگ ہیں انہوں نے کیے ترجمے اور آپ کے بزرگوں کے ترجمے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پرنٹنگ پریس سے یا ہم اس میں جو ڈالیں گے المسلی لاکم کا وہ بریلویوں کا ترجمہ میں ڈالوں گا جے پی جی میں بریلویوں کا ترجمہ انٹرنیشنل امرین کے اوپر ہوا ہے اس میں دیکھ لیں سیدونا علی نے خوزل خود دیا اچھا لیے میں ایک تھوڑی سی گزارش کرو ایک اور بھی اس پر بات وہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت مولا علیہ السلام ہو یا حضرت فاطمہ تو ذارہ السلام علیہ ان کی بھی ایسی خصوصیات وہ کہتے ہیں سارے مانتے ہیں جو اور کسی کے لیے جائز نہیں سر بسلا یہ ہے کہ ایک ہے تھریٹیکل بات تھریٹیکل تو آپ مجھ سے پچاس باتیں کروالیں میں سپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ سیدونا علی اور فاطمہ کی جو خصوصیات ہیں کون سی خصوصیات ان کے لیے خاص ہیں اور کون سی امت کے لیے ہیں یہ تفریق آپ نے دلیل دینی ہے نا آپ سے مراد ہے وہ دیں گے وہ دیتے ہیں نا کہ جیسے حضرت علی کے لیے جائز ہے اور سارا آپ بات نہیں سمجھ رہے سارا پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ جو باتیں کرے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا آلہ سے جنابت کیے تو میں نے مان لی نا اب آپ لے کے آئیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہو کہ صرف علی فاطمہ کو غسل دے سکتا ہے اور کوئی خانوند اپنی بی بی کو نہیں دے سکتا پھر دلیل ہوگی نا لے کے آئے نا کہاں ہے دلیل کوئی نہیں دلیل یہ بات ہے ہمیں مدد شروع لیں نا چھوڑیں کہ جی فلاغں ہو گیا فلاغں ہو گیا جو روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہے ہیں وہ دلیل دے نا انہوں پجابی جی کو اور معاورہ بھی ہوندہ ہے چھڑو ماجٹ اے اوگ اللہ تو خدا دانا ہے دودھ ماجدتھلیل ہے وہ ٹھیک ہے تو جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں نا وہ آپ اس دلیل کے اوپر بات کریں ہم نے ایک دلیل کی کہ آپ اس کو بتائیں یہ کہاں لیکی ہوئی یہ بات چونکہ یہ ہو گیا چونکہ وہ ہو گیا چنانچہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور آپ رزلٹ نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے اس لئے میں بھی اپنے کئی ایک رزلٹ نکالنا شروع کر دوں گا جیسا کہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مصند آمد میں موجود ہے علی کے علاوہ سارے دروازے مسئل نبوی کے بند کر دو بخاری میں آتا ہے ابو وقر کے علاوہ سارے دروازے مسئل نبوی کے بند کر دو تو یہ خصوصیت آئی نا کہ حضرت علیہ وقر کی جو گھار کی طرف کا دروازہ تھا وہ نبی علیہ السلام فرمایا کھلا رکھو باقی سارے گھروں کے دروازے بند کر دو اب یہ خصوصیت آگی نا اب انہوں نے دکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ صرف علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کسی کوئی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا یہ دلیل لے کے آئیں نا یہ جب دلیل لے کے آئیں گے تو پھر یہ حضرت علیہ کے لیے خاص ہوگی ورنہ یہ جنرل رہے گی اچھا اس میں میں ایک چھوٹا سا پھر آپ سے مزید بھی کلیر کر لوں تاکہ بات بلکل کور ہو جائے نا ایک بات یہ بھی کرتا ویسے آپ نے اس کا جواب دے دیا خصوصیت والا وہ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خصوصیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ان کے نکاح میں ہی ہیں اسی وجہ سے وہ تو بات ختم ہوگی یہ ان کا موقف ٹھیک ہے نہیں یہ موقف غلط ہے غلط ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ ہے یہ غلط ہے موقف ٹھیک ہے ایک اگلا سوال اس کے اوپر پہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ کوئی مرنے کے بعد اس کے نکاح میں ایک سپیسفک مان لیں تو کیا وفات کے بعد کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کر سکتا ہے وفات کے بعد کسی کی بیوی مرد ہے اس کا خامد زندہ ہے تو اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے اگر وہ بیوی بھی ہیں تو وہ بیوی یعنی ایک روحانی رشتے کے اعتبار سے فیزیکل کونٹیکٹس تو کوئی بھی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا وہ مثال دینا بھی رہا ہے کسی کی بیوی مرد ہے کسی کی بیوی مرد ہے تو من روحانی رشتے ہیں کسی کی بیوی مرد ہے کسی کی بیوی مرد ہے تو من رای ترینی رشتی ہے اگر بیوی مرد ہے موسیقی